بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہے لیکٹر سکس ہے اس کا الیکٹر سیٹی اینڈ سیفٹی ہم کس طریقے سے بجلی کو استعمال کریں محفوظ ہم اس سے رہ سکے ہمیں کرنی لگے بائی ٹیکنگ پری کورشنری میجرز اتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے بڑا اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیوز فیوز کے ہوتا ہے ایک برید سی تار ہوتی ہے ہم خود لگاتے ہیں تار تو اگر کرنٹ زیادہ نہیں جانے لگ جاتا ہے یا شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو یہ پیگل جاتی ہے یا یہ جل جاتی ہے یہاں سے اور ہمارا کرنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے جس سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے یعنی باقی جو وائرنگ ہے اس کو کرنٹ نہیں ہے یہ جلدی نہیں ہے تاریں جلدی نہیں بس یہاں سے فیوز فتم ہو جاتا ہے اور الیکٹران کا فلو بند ہو جاتا ہے فیوز 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 ہے فیوز آر یوز تو پروٹیکٹ ہاؤسیز اگنسٹ شارٹ سرکٹ اینڈ اوور لوڈی فیوز ہم استعمال کرتے ہیں تو پروٹیکٹ ہاؤسیز گھروں کو کی حفاظت کے لیے اگنسٹ شارٹ سرکٹ شارٹ سرکٹ کے خلاف اینڈ اوور لوڈنگ اور لوڈنگ کے خلاف چھیک ہے اچھا جی mcb مینیور کرن سرکٹ بریکر کیا ہے یہ مینیور سرکٹ بریکر mcb ریپلیسنگ دہ فیوز آگین اینڈ اگین اب بار بارہ فیوز لگانا پڑتا ہے اگر وہ نکل جائے پھر لگانا پڑتا ہے تو پھر یہ سرکٹ بریکر جو ہے نا یہ بنا تو خود ہی اوپر ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے اوپر ہو جاتا ہے موگے اگر چل 55 موگے موگے اور میں ذرا پڑھا رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں کی گامہ سوری بچوں دوبارہ شروع کرتے ہیں ریپلیسنگ دے فیوز اگین اور اگین ایسی ناٹ ای پلیزنٹ ایکسپیڈینس ٹھیک ہے یعنی کہ فیوز کو بار بار لگانا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے سو انجینئرز have developed the alternative of fuses یعنی فیوز کا متبادل جو انہوں نے بنا لیا مینیور سرکٹ بریکر ایم سی بیز ٹھیک ہے یہ فگر میں میں نے آپ کو بتایا ایم سی بیز ایم سی بیز ای سمال الیکٹر مغنیٹک سویچ کہتا ہے یہ چھوٹا سو سویچ ہوتا ہے دیٹ ورک لائک فیوز جو فیوز کی طرح کام کرتا ہے بٹ it is it does not بلو آؤٹ لیکن یعنی یہ جو بلو آؤٹ نہیں کرتا یعنی پگلتا نہیں ہے یا وہ ختم نہیں ہوتا فیوز جیسے ختم ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سرکٹ کو بس بریک کر دیتا ہے it just بریک the سرکٹ بائی ٹریپیں ٹریپ کر کے اوپر چلے جاتا ہے وہ سرکٹ بریک ہو جاتا ہے یہ ہماری گھروں میں یہاں سعودیا میں یہی لگا ہوئے اکسان میں بھی لگے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جنرل وہی فیوز ہی لگا ہوتا ہے تو یہاں پہ سب میں یہی سرکٹ بریکر ایم سی بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے it just بریک the سرکٹ بائی ٹریپنگ ٹھیک ہے وین ایک کرنٹ مور دین اٹھ ریٹنگ پاس ترو جب وہ کہتا ہے کہ اس میں سے کوئی کرنٹ گزر جائے جو اس سے زیادہ ہو ریٹنگ دی ہوتی ہے ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیڈ ہوتا ہے کہ کتنا کرنٹ آجائے تو آپ میں ٹریپ کر جانے تو اس لیول سے زیادہ کرنٹ آجاتے تو یہ ٹریپ کر جاتے یعنی کہ سرکٹ کو ختم کر دیتے پھر ہم اس کو نیچے کرتے ہیں تو پھر یہ چلنا شروع جاتے ٹھیک ہے یہ بٹن لگا آنا خود ہی اوپر چلا جائے اس میں ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹریپ کر جاتے ٹھیک ہے وہ ابھی سسٹم یہاں نہیں بتا ہو ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں مین ٹائپ ہوتا ہے مگنی ٹیل پیدا جو اس ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا باہر ہے نا زمین کے اندر لگی ہوتی میں تھوڑا سا آپ بتا رہی میں مثلا یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ یہ نہیں ہے سعودی میں یہ وائر ہے اور ایک ہم زمین کے اندر گھڑا کھوڑ کے تقریباً دو میٹر یا تین میٹر نیچے ہوتا ہے اس کے اندر ٹکڑے لوہی کے ڈال دے چونہ ڈال دے ٹھیک ہے پہلے تو یہ اس گھڑے میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے گھڑے کو پانی سے بھرتے ہیں وہ نیچے چلے جاتا ہے پھر یہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ تار رگ آگے باہر لے آتے ہیں پھر پانی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے چونے اور لوہی کے ٹکوں سے بھرا ہوتا ہے جو بیکار ہیں پھر اوپر سے بند کر دیتے ہیں اور یہ تار زمین سے باہر آنگ لگ جاتا ہے اس کو ارث وائر کہتے ہیں زمین زیرو پوٹینچل پہ آپ کو بتا ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کرنگ لگتا ہے نا اس میں سے گزر کے وہ کرنگ زمین کے اندر چلا جاتا ہے زمین زیرو پوٹینچل پہ کسی کرنگ لگتا ہے اس سے پوزر کے زمین میں چلا جاتا ہے لیکن اگر یہ وائر ہم نے فریز سے لگائی بھی ہے ٹی وی سے لگائی بھی ہے تو فریز کی باڈی میں کرنگ آجائے تو کیا ہوگا یہ فریز ہے اس کی باڈی میں کرنگ آجائے تو اگر اپنے ارث لگائی بھی جیسی میں نے بتایا اسی طرح سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرنگ اس کے آپ کو نہیں لگے اس کے اندر چلا جائے گا کیا ہوگا اس کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے کیا ہوگا اس کے اندر چلا جائے گا اور آپ کرنگ آپ ادھر کھڑے ہیں فرض کرو چھوڑ ایسی بنا ریتا ہوگا یہ کوئی شخص ہے تو اس نے فریج کو ہاتھ لگا ہے تو کہ کرنگ چاہتا ہے مجھے آسان راستہ ملے جانے کے لیے فریج میں کرنگ آگیا اس کی بڑی میں اور ہمیشہ کرنگ کی خصوصیت ہے مجھے جانے کے لیے آسان راستہ ملے تو آسان راستہ کے لیے اس کے لیے یہ تار جو لگائی ہوئی نا ارث کی یہ ہمارے جسم آسان راستہ نہیں یہ مشکل راستہ ہے کرنگ کے فلو کے لیے وہ جب کرنگ کو مجبوری اور راستہ نہیں ملتا کوئی ہاتھ لگاتا تو اس میں سے گزر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ارث ہمیں لگائے ہوگا تو جس ہم ملتا کرنگ جس جس ہم گھر میں اس میں ہم کرتے ہیں کہ وہ ارث وائر لگانی چاہیے اور لگاتے بھی آپ نے دیکھو کہ ارث ارث پوائنٹ ہوتے ہیں ایک ارث ہوتا ہے ایک پاکسان کوئی بھی نہیں لگاتا ہے لگاتے ہوں گے بڑی بڑی ادھر لگاتے ہیں میں دیکھتا ہوتلوں میں لگا ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے جو ابھی ہوتل پلاسی ہوتی ٹھیک ہے تو ارث کیا ہوتا ہے آپ کو ارث وائر جا ہوتی ہے ایڈیشنل ارث وائر پروٹیکٹ اس فرام الیکٹ شوق یہ جو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے اسے ہمیں یہ محفوظ رکھتا ہے ایفیل شورٹ سرکٹنگ اکر اگر شورٹ سرکٹ جو ہے کسی دیوائس میں ہوتا ہے کرنٹ جو زمین میں چلا جاتا ہے ایک لو ڈیسٹنس وائر ایک لو ڈیسٹنس وائر سہ این ارث وائر جیسے میں نے بتایا تھا اسی طریقے سے زمین میں ہم لگاتے ہیں کیا ہے اسی طریقے سے زمین میں ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے کلیر اچھا جی ملہ ملہ the appliances to the main supply دو پین جو ہے main supply سے لگتے ہیں while the third pin connect the metal وو cover of electric appliances to the earth wire اور تیسرا جو ہے وہ metal cover کو connect the metal cover of electric appliances وو metal cover کو لگنا ہوتا ہے to the earth wire جو earth wire میں جاتا ہے یہ تیسرا plug جو ہے یہ والا earth wire میں جاتا ہے ان کے ساب شورٹ سرکٹیں اگر آپ میں earth wire لگائی ہوئی ہے یہاں نہیں ہے صحیح بات ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں یا نہیں جنرل یہاں بھی نہیں لگ رہے ہیں پاکستان والا سسٹم ہی ہے لیکن ابھی جو بڑے بڑے ہوتل بن رہے ہیں یا بیلڈنگز بن رہے ہیں ان میں گورنمنٹری لگائیں اچھا ہے اسے یہ کہ current آجے تو آپ کی بارڈی کو نہیں لگا وہ زمین میں چلا جائے ان کے ساب شورٹ سرکٹیں this third pin help in sending the large amount of current into the ground ٹھیک ہے in case of short circuiting short circuiting کے دوران this third pin تیسری pin help in sending the large amount of current into the ground یہ ground wire کے ذریعے سے بہت زیادہ current اگر اس میں آگیا ہے جو آپ کو خطر ہے وہ لیکن زمین میں چلا جائے گا آپ کو نہیں touch کرے گا یعنی آپ کو نہیں لگے یہ ویسے ساری گھروں میں ہونی چاہیے earth wire لگی ہوئی اگر آپ بھی کوئی بڑے ہوکے اللہ کرے اچھا سا گھر بنائیں اس میں earth wire لازمی لگائیں کیا لگائیں earth wire لازمی رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی اپلینسیب میں کوئی current ویرہ آگیا ہے نا تو وہ محفوظ رہے گا ٹھیک ہے کلیر اچھا جی اس کے بعد ہے ELCB earth leakage circuit breaker and earth leakage circuit breaker is a safety device used in electrical installation to prevent shock وہ ہی ہے یہ جو ہے electrical installation ہے کوئی جھٹکا current سے جھٹکا لگتا ہے اسے محفوظ رہنے کے لیے and ELCB is an electromagnetic switch یہ کہہ رہا ہے کہ electromagnetic switch ہوتا ہے یہ بھی اسی طریقہ کام کرتا ہے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا تو یہ زیادہ advance ہوتا ہے زیادہ safe ہوتا ہے it quickly turn off the power یہ بڑی جلدی power کو بند کر دیتا ہے when the current flowing through the earth wire exceed the limit جب current اس میں سے بہتا ہے اور limit جو انہوں نے دیو بھی ہے کہ first کرو ایک compared current سے بڑھے گی تو یہ بند کر دے گا تو یہ اس کو بند کر دیتا ہے یعنی کسی limit سے وہ دی ہوتی ہے جو کہ اس limit سے current بڑھ جائے تو یہ اس کو بند کر دے گا ٹھیک ہے اچھا if someone tries to use a 40 electric appliances اگر کوئی خراب electric چیز استعمال کرتا ہے جس میں current ہو and e l c b break the circuit advance اور e lc b foreign circuit کو ختم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے سمجھ اور یہ اس میں mechanism نہیں بتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں بہر electromagnetic switch ہوتا ہے electric field پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کھینچ لیتا ہے اور circuit بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے switch کو کھینچ لیتا ہے جو اس کے اندر لگا ہوتا ہے تو circuit کو break کر لیتا ہے یا توڑ لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کی پوائنٹ دی فلو آف چارج ترو ایک کنیکٹر اس کارل الیکٹر رن دی پاتھ آلانگ وچ چارج کن فلو اس کارل الیکٹر چارج جو جس راستے الیکٹر سرکٹ جس راستے پہ چارج بیتا ہے اس کو الیکٹر سرکٹ کہتے ہیں انہی سیری سرکٹ آل کمپوینٹ آر کنیکٹ آر آر کنیکٹ سرکٹ سیری سرکٹ میں تمام کمپوینٹ جو کنیکٹ دیتے ہیں ایک دوسری کے بار سنگل لوگ میں پیرلل سرکٹ کمپوینٹ آر کنیکٹ آر مور لوپ کمپوینٹ دو یا دو سر آر لوپ میں ایک دوسری کے ساتھ ملتے ہیں ایک ہی راستہ ہوتا ہے کرنٹ کے فلو کے لئے سرکٹ میں بریک آل ایک سم پارٹ آف دا سرکٹ سٹاپ دا فلو آف کرنٹ آف سرکٹ اگر اس میں کوئی بریک آجائے تمام سرکٹ سٹاپ ہو جائے گا اگر کسی میں ایک جگہ پہ کوئی ٹوٹ جائے یا بریک آجائے ہم بہت ساری پلینس استعمال کرتے ہیں ویچ یوز ہیٹ کیمکل اینڈ مگنیٹک ایفیکٹ آف دا الیکٹ سرکٹ ٹھیک ہے ہیٹنگ مہین ہیٹ بھی ہوتی ہیں کیمکل بھی جاتی ہیں بہت اینڈ مگنیٹک ایفیکٹ بھی پیلا ہوتا آف دا الیکٹ کرنڈ ٹھیک ہے جہاں سے کرنڈ گزر رہے نا وہاں پہ چینجز ہیٹنگ ہو رہی ہے کیمکل ہی چینج ہو سکتا ہے مگنیٹک ایفیکٹ بھی پیدا ہوتا ہے جو یعنی کرنڈ کو روپنے کوشش کرتا ہے اس کو ہم ریزیسنس کہتے ہیں ریزیسنس آف وائر ڈیپین آن لینٹ آف وائر جیتنی زیادہ بڑی لینٹ ہوگی ریزیسنس زیادہ ہوگی اور اس کی مٹائی بھی زیادہ ہوگی این ایم میٹر is used to میر ایم ایم کرنٹ ایم میٹر ہم استعمال کرتے ہیں الیکٹر کرنٹ کو میر کرنے کے لئے انہیں الیکٹر سرکٹ الیکٹر سرکٹ میں الیکٹر سرکٹ بہت ایم ایم ہمارے لیے بڑ ایم آلسو بی ڈانجروس اور یہ خطرنا ہو سکتی ہے ان الیکٹر شوک کین بی فال فار پرسن الیکٹر جھٹکا جو ہے فٹل سوری فٹل کا مطلب بندہ مر سکتا ہے خطرنا ہو سکتا ہے الیکٹر شوک کین بی فٹل فٹل کا مطلب ہے کہ وہ مر سکتا ہے خطرنا ہو سکتا ہے موت واقع ہو جانا ہی یوز فیوز ہم فیوز سمال کرتے ہیں سی بی بجلی کے بہترین استعمال کے لیے ہم یہ فیوز اور ایم سی بی ارث وائر اور ای ای سی بی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ آج آپ کا لیکچر سا ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تو پوچھ جی بچوں کچھ پوچھ رہے ہیں نو سر تو کل میرے خیال ایک سائز شروع ہو جائے گی آپ ٹھیک ہے اوکے سر وہ ایک دو دن میں آپ کا چپٹر ختم ہو جائے گی سلام علیکم نمید پوچھدر د regularی ڈیا موسیقی